کیپٹن احمد بدر شہید کرکٹ ٹورنیمنٹ یہ ایک بڑا برپور یہ ایک پروگرام یہ سپورٹس گالا یہ شدائے چکوال کی یاد میں یہ میڈم ڈیپٹی کمیشنر کرزرین ملک نے یہ پورا چھ سات دن تمام جو بڑے کھیل تھے اس کے مقابلے ہر سطح پر منقد ہوئے اور بڑا برپور یہ سارے کھیلوں کے مقابلے ہویا تو یہ آخری پروگرام ادھر کوشن سپورٹس کمپلیکٹ سدوال میں یہ خورم اباسی ٹونی نے جو کھیلوں کے فروگ کے لیے ایک بہت بڑا کمپلیکس ادھر سدوال کے مقام پر قائم کیا تو وہاں پر یہ فلٹ لائٹ میں اور بلکل بڑا خوبصورت موسم والا کہ پورا دن کو پورا زلہ چکوال گرمی کی شدید لپیٹ میں ہے دوبارہ یہ خوشگوار موسم میں یہ ایک بڑا برپور پروگرام اور ادھر شہیدوں کو یاد کیا گیا ہے چکوال کے شہیدوں کو جو تیرہ سو شہید ہیں اور ایک دبا پھر یہ ثابت کیا گیا کہ یہ مردوں مجاہدوں شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے یہ دلہ چکوال اور سب سے زیادہ خون جس درتی نے اس ملک کی جس دل نے نے دیا ہے تو اس میں چکوال شامل ہے تو یہ جنرل عبدالقیوم اس موقع پر مہمانے خطوصی تھے ایم پی اے چود ریادر سلطان موجود تھے ڈی پی او کیپٹن اٹرائیڈ وائد محمود یہ اس پروگرام میں شامل ہوئے تو یہ میڈم ڈپٹی کمیشنر کروز لین ملک اور ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ریبنو خاور بشیر نے یہ سپورٹس ملے کا اور یہ سپورٹس گالا کا یہ اختزامی تقریب کا انقاض ادھر اوشن سپورٹس کمپلیکس کے چیف اگلیکٹیو خورم اباسی ٹونی کے دامن کے ساتھ ادھر کیا تھا تو یہ بڑا برپور ادھر پروگرام اور بڑا برپور ایک کٹس جو ہے اور بعد میں یہ کوالی نائٹ میں بھی بڑا کوالوں نے بہت شاندار الفاظ میں یہ رات گئے تک یہ محفل جاری رہی اور اس موقع پر ایک بہت برپور اشائیہ کا بھی پائیپ سار اشائیہ یہ اس کا بھی احتمام کیا گیا تھا تو بارہ جی ہم آپ کو تمام مناظر ادھر یہ اوشن سپورٹس کمپلیکس کے دکھا رہے ہیں جہاں پر رنگوں کی برسات ہے اور خوبصورت محطم میں یہ کرکٹ مقابلے ہوئے ہیں اور کیپٹن احمد بدر شہید جوشم وزیرستان میں دہشت گردوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے شادت نوش کی تھی تو اس کی یاد میں یہ پرگرام ترتیب کیا گیا ہے تو بالہرہ یہ ہم آپ پوری تفصیلات اس اس رپورٹ میں یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں آپ سب لوگوں کا آپ کے صبر کا بہت شکریہ میں سب سے پہلے شکر اگزار ہوں اپنے انہائی کی معزز مہمان جینرل ریٹائر سینیٹر عبدالقیون صاحب جو ہماری ترخواست کے سپیشل اپنی بیش مورن صرفیات میں سے ٹائم نکال کے یہاں پہ تشریف لائے سر ہم آپ کی شکر بزارے ہیں آپ کو اپنے درمیان پا کے ہمارے حوصلے بلانگ ہوگئے ہیں اس کے بعد میں شکر بزار ہوں اپنی باس میڈم قررہ دلین ملک کا جنہوں نے یہ سارا ایونٹ آرگنائز کرنے میں ہماری رہنبائی کی اس کے بعد میں تہہ دن سے مشکور ہوں اپنے بڑے بھائی ایم پی اے صاحب چوگری حیدر سلطان صاحب ان کو ہم نے ریکویسٹ کی وہ تشریف لائے آشر آپ کا بہت شکریہ اور دلی طور پر میں مشکور ہوں سر کیپٹن واحد صاحب کا ان کو ہم نے ریکویسٹ کی انہوں نے نہ صرف ہمارے یہاں پہ اچھے اندرامات کیے بلکہ وہ تشریف لائے اور ہماری عزت افضائی فرمائے یہ ساری کوشش یہ سارے احتمام اور جو کچھ بھی ہے یہ سارا ہم نے پاکی پاکستان آرمی کے وہ شہدہ جنہوں نے اپنے خون کا نظرانہ بیش کیا جنہوں نے ہر محاذ اپنے جان کی قربانی دے کے انہوں نے ہمیں نفوض رکھا ہمارے ملک کی بقا کے وہ زامن بن گئے اب آخر میں میں گزارش کرنا چاہوں گا ایم پی اے صاحب سے کہ وہ دو منٹ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور آخر میں اس کے بعد پھر میں جنرل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمیں گفتگو فرمائیں اور ہمارے دلوں کو گرمائیں بسم اللہ رکھان رہی اسلام علیکم میں بہت شکر گزار ہوں کہ ڈسٹک ایڈمنسٹیشن بالخصوص میڈم ڈی سی خابر صاحب نے دے وانڈ می اور دے انوائٹیڈ می ہے کپٹن صاحب کا اور جس قوز کے لیے جیسے کہ انہوں نے بیان کی ہے تو ہم ایک مارشل بیٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ عام فہم بات ہے سارے جانتے ہیں کہ کوئی قبرستان ایسا نہیں ہے جس میں جھنڈا نہ لے آلا ہو کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جس نے قربانیاں دی ہو یا جن فیملی میمبرز کی آنکھ نم نہ ہو پاکستان کو بنانے میں ہمارے ہماؤں اجداد نے رول پلے کیا قربانیاں نہیں اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں میں بلکہ جب جب اسمیلی بولی پیچھتا پہلی دفعہ لیکٹ ہو گیا تھا میں نے اتدائی کلمات یہ کہتے کہ مجھے ففر ہے کہ مجھے زمین سے جو شہدہ اور غازیوں کی ہے یہ میں سب زیادہ قربانی دی جائے اس ملک کے دفاع کی تو بہت اچھے کاؤس کے لیے آپ کا نشیدہ مجھے اور I'll be hoping کہ میم جو کہ بیسی اس طرح کی سرگرمیوں میں بڑی پیش پش رہتی ہیں اس طرح بہت ساری events میم ہمیں انشاءاللہ آپ کے اس دور میں مزید چکوال کی لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے اور جس طرح کے حالات ہیں جس طرح کے بکسمتی سے اس ملک میں ابھی جو situation چل رہی ہے بہت کم entertainment کے مواقع ہوتے ہیں تو I hope along side the administration new point ہے اس کے ساتھ سار اس طرح کے تفریحی events کو بھی نکات کرتے ہیں اور I really appreciate خار صاحب آپ کو اب آپ کا میرا جو کرکٹ کا چیلنج ہے وہ اس کے بعد دیکھتے ہیں جس میں کیا اندھی جانتے ہیں Thank you Katton صاحب نہیں نہیں آپ آریں گے Katton صاحب کو involve کرتے ہیں He's not dressed properly Thank you all participants Thank you all participants Katton صاحب کیا ہے اور ایک بڑی noble cause کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ recreational activities تو ہوتی رہتی ہیں لیکن cause کیا ہے آج پاکستان کے challenges ہیں بہت بہت زیادہ ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی دشمن ہے جو پاکستان کی سلامتی پر عمل ہوا رہے ہیں ایسے موقعوں کی اوپر ہم اپنے شہداء کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں and I say that thing یہ جو district administration چکوال ہے انہوں نے یہ جو arrangement کیا یہ unique ہے اور it is so impressive and I salute their dedication to the country کہ انہوں نے اکٹھے ہوکے اور بچوں کو بھی encouragement ہوگی plus ہمارے بیٹا کیپٹن بدر شہید جو پیچھے نارت وزیرستان میں اپنی جان دی اس کے ساتھ ایک کرنل صاحب بھی شہید ہوئے میں اس بدر کے فادر بھی کرنا لے ان کو بھی میں ملا تھا اور وہ ان کا تعلق تلگاں سے ہے اور اسی طرح اور بہت سارے شہداء ہیں تو یہ جیسے ہمارے حیدر سلطان بتا رہے تھے کہ یہ زلہ جو ہے چکوال کا یہ unique ہے otherwise آپ کے تین درجن زلے ہیں پنجاب میں پنجاب پاکستان کہلاتا ہے اور اس میں unique position چکوال کی اس لیے ہے کہ چکوال کو شہیدوں غازیوں اور مجاہدوں کا مسکل کہا جاتا ہے میں پیچھے لنڈن گیا تو وہاں ان کے defence minister کے ساتھ میں آفس میں تھا تو میں ان کو بات تار تھا میں نے کہا یہ آپ کی ڈیوار پہ جو فوٹو لگے ہوئے ہیں اس میں یہ فوٹو آپ کو پتہ ہے کون ہے ان کہا yes it is he is a suvidar khudadad میں نے کہا he is from my district suvidar khudadad خudadad first victoria cross جیسے ہمارا نشانے حیدر ہوتا ہے وہ بھی چکوال سے ہے تو ہم نے تو پاکستان کی تاریخ اپنے خون سے رقم کی ہے اور اب موقع یہ آگے ہے کہ جب دشمن اندر سے اور باہر سے اور یہ سائیبر وار اور فوج کو بدنام کرنی کی کوشش چونکہ فوج ہماری قومی فوج ہے اور مجھے یہ آنر ہے میں بڑے ایجز سے کہتا ہوں کہ میں سابقہ فوجیوں کی تنظیب ایک سروسمن سوسائٹی کا بھی صدر ہوں جس میں تقریباً 35 سے 40 لاکھ ایک سروسمن ہیں نیوی آرمی ائر فورس سیکنڈ لائن فورسز انڈال اور ہم پورے پاکستان میں جاتے رہتے ہیں اور ہم یہی بتاتے ہیں کہ چونکہ پاکستان کو اکٹھا کرنے میں جل کرنے میں قومی فوج کا کردار ہے جس میں بلوچستان سے بھی ہیں گلگت بلتستان سے بھی ہیں کشمیر سے بھی ہیں چاروں صوبوں سے بھی ہیں تو دشمن یہ کہتا ہے کہ نیوکلئر پاکستان کو شکست دینا تو مشکل ہے لڑائی نہیں ہو سکتی چونکہ دونوں پاورز ادھر گئے اس لئے ان کو اندر سے توڑو اور وہ توڑنے کا یہ ہے کہ ہمارے وہ بچے جو خون دیتے ہیں ہمارے اپنے پاکستان کی سلامتی کی اپنے خون سے آبیاری کر رہے ہیں ان کو اندر سے توڑو فوج کے ملک لوگوں کی نظروں میں ان کے وقار کو گراؤ تو یہ اندر سے ٹوٹ جائے گے لیکن اللہ کا یہ کرم ہے کہ چوبیس پچیس کروڑ عوام اپنی فوج کے لئے دعا گو ہیں اور ہمیں فخر ہے اپنی افواج کی اوپر اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک نارمل کنونشنل آرمی نہیں ہے وہ ایک میزائل فوج بھی ہے اور وہ ایک نیوکلئر فوج بھی ہے میں اگلے دن پڑھ رہا تھا کہ دنیا میں ایک سو پیٹالیس ممالکہ سے ہیں جن میں افواج ہیں ان میں جو انٹرنیشنل ریٹنگ میں پاکستان کی فوج آٹھوے نمبر کی اوپر ہے آٹھوے نمبر پہ اس لئے ہے اور اس میں انہوں نے ساٹھ پوائنٹ دی ہوئے ہیں جو انہوں نے نوٹ کی ہے اور اس میں یہ ہے کہ پروفیشنلزم بہادری ڈیڈیکیشن ٹو کاز اور پھر آفیسر ٹو سولجر ریشو شعادتوں کی کہ اگر جوان فوت ہوگا یا شہید ہوگا تو ساتھ افسر بھی خون دے گا ہمارے سپاہی سے لے کے لیفنٹ جنرل کے عدد آہ وہ بھی لیفنٹ جنرل بھی ہمارے بیک صاحب یہاں چکوال کے تھے آئی سپیشلسٹ جن کو اوپر خود کو شملہ ہوا اور ان کی وہاں شعادت ہوگی تو اسی طرح اور بہت سی ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ چکوال کا ظلہ ہمارے لیے باعث سے فخر ہے اور ہمارے لیے باعث سے فخر یہ بھی ہے کہ ہماری بیٹی اس کو ہیڈ کر رہی ہے اور بڑے خوبصورت اور پرسنل اگزامپلز کے ساتھ اور یہ جو ایونٹس کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں یہ آئی ویس کے پورے ظلوں میں پورے چاروں صوبوں کے اندر ہر ظلے کے اندر اس طرح شہدہ کو جو ہے خراج عقیدت پیش کیا جائے اور قوم کا اور فوج کے مرال کو اوپر کیا جائے اور قوم کو آگے لے کے جائے جائے میں اب بھی بیٹھا ہوا میڈم سے بات کر رہا تھا تو میں یہ ان کو بتا رہا تھا کہ یہ پاکستان نہ ہوتا تو عبدالقیوم تو جنرل نہیں بن سکتا تھا اگر کسی اور کو کوئی شک ہے تو مجھے نہیں پتا یہ آج جو بنیاں ہندو اپنے چھوڑے مسلمانوں کو تو چھوڑے کرسچین کو بھی چھوڑے سکھوں کو بھی اپنے دالت کے ساتھ اور شودرس کے ساتھ وہ صلوب کرتے ہیں جو اگر مسلمان سین سے گزر جائے تو سین دولا دیتے ہیں تو یہ آج لوگ ہمارے جو گورنر اور چیف منسٹر اور پرائم منسٹر بنے آئے آنس ٹو گارڈ میں آپ کو بتاؤں کہ متحدہ ہندوستان میں ان کا کوئی چانس نہیں تھا کوئی کونسلر بن جاتا یا کچھ آگے چونکہ وہاں یہ نہیں تھی یہ لائک نہیں ہے یہ لائک ہے لیکن آگے کچھ ہے اس لیے احمد ندیم قاسمی صاحب نے یہ کہا کہ بہت سا قرض مشیعت کا ہے میرے سر پر میں سر ہی کیوں نہ کٹا دوں کہ کچھ ادا ہو جائے ہم یہ سر زمین کے لیے جہاں ہم بغیر کسی خوف کے اپنی سر زمین پر بیٹے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں تو میں ایک دفعہ پھر میڈم آپ کا قید دل سے مشکور ہوں اور ڈیگنو صاحب کا بھی ڈی پیو کے اندر بھی ہمارا فوج کا خون رمان نماء ہے اور آرمی کی ٹریننگ ہے اور ہمیں اس بات کی اوپر فخر ہے کہ ہمارے لوگ وردی میں ہوں یا سیول میں ہوں پاکستان کے اندر ساری قوم مجاہدوں کی قوم ہیں ان کے اندر وہ جذبہ ہے چونکہ میں نے پی او ایف میں بھی چلایا سیولین کے ساتھ سٹیل میل میں بھی سیولین کے ساتھ تھے پارلیمنٹ کے اندر بھی سینیٹر بھی میں نے دیکھا ہمارے پالیٹیچن بخ خدا ان لوگوں کے دلوں میں پاکستان کے لیے محبت ہے اور ہم پاکستان کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں میری آپ سب سے اپیل یہ ہوگی کہ یہ جو ہمارے اندر اختلافات ہیں ان کو ختم کر کے ہم قومی یقجیتی کو بلند کریں اور آپس میں ووٹ جس کو مرضیہ دیں پارٹیاں جیدر مرضیہ جائیں لیکن ہماری وہ محبت شفقت اخلاقی اقدار ایک دوسرے کی عزت رسپیکٹ وہ جو ہمارا ایک بہت بڑا ایک خزانہ ہے جو ہم نے پیرنٹ سے لیا ہے اس کو ہمیں آگے نکالنا ہوگا تو ہم شور کہ ڈسٹک چکوال فور فرنٹ میں ہوگا ایسی مثالیں قائم کرنے میں اور بہت سے شہدہ ہیں اور انشاءاللہ ہم ایک اور بھی فنکشن کریں گے یہ شہدہ کی یادگار بھی ڈسٹک ایڈنسٹیشن نے بنائی تھی اور یہ بھی ایک شاندار ایڈیشن ہے تو انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے تو آخر میں اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخِ برگِ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے واخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین